اللہرحمن الرحمن اسلام علیکم آج میں شروع نہیں کروں گا آج میرا بھی فیصل شروع کرے mourning میں روزانہ شروع کرتا ہوں فیصل بھئی میرے ساتھ ہوتا ہے تو آج پوچھتا ہوں کہ آج یہ ویلوگ شروع کر سکتے ہیں نہیں شروع کریں میری طرح جیسے میں بولتا ہوں بسم اللہ کرو ہنچا 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 واس ہے با بھلال شروع کرنا ہنچا کوئی مسئلہ نہیں جناب محترم کیا حال ہے ٹھیک ہے میرے کافی پیارے دوست ہیں ہم سکول میں بھی کٹھے پڑھتے رہ گئے ہیں کالیج میں بھی کٹھے پڑھتے رہ گئے ہیں لیکن اچانک آج ملاکات ہو جسیب بھئی آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا آپ نے کب ایڈمیشن لیا گیا میں نے آپ سے پہلے لیا تھا آپ کو ملنی آئے آپ کون سی department ہو ڈی وی ایم سے ڈی وی ایم آپ کے ساتھ ہی ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں آپ ہماری کلاس میں پڑھتے ہیں چلیے جا چلیے جا پہلے بھی رات بھی راکھ شروع کر والا جلدیں بھی راکھ شروع کر میرے کترہ اسلام علیکم میں ہاں تیب علی تیتے ساتھ یوٹیوب چینل ڈھالویو بس ملہ چھل کوجی دنڈا بھی راب ہم سے چل شروع کر آج دا ویلوک شروع کر اسلام علیکم دوستو کیا لیں ٹھیک ہو تو بھی اسے ٹھیک ہے میں ہاں ملک فیصل شہزہ ہاتھ تیتے ساتھ یوٹیوب چینل ڈھالویو زندہ بات زندہ بات کعاد کافی اچھا ڈھالوک شروع کیتے آج دا ویلوک شروع کرنے دے چینل کو سبسکرائب کرلے تو کر دی ہیں آئی دکھر میچ لگا ہے ہماری کمپیٹیشن لگا ہے جو ہماری کلاس ہے اور ادھر ڈیپارٹ ہیں سی ایس کے ان کا آج میچ ہو رہا ہے ہمیں میچ میں دلجسپی نہیں ہے اس وجہ سے ہم نہیں کھیل رہے ہمارا کلاس پہلو ادنان بھائی وہاں پر میچ کھیل رہا ہے اور ادنان بھائی کے لیے بسکٹ لے کے جا رہے ہیں ادنان بھائی کو کافی بوک لگی تو ہم نے سوچا تو اس کو بسکٹ کھا دیا جائے باقی آج میچ ہو رہا ہے دعا کیجئے گا کہ ہماری کلاس آج جی جائے باقی سی ایس ڈپارٹ کے ہیں بچے اور ایلیل بی ڈپارٹ کے ہیں دیکھتے ہیں کیا بننے والا ہے اور رنج صاحب آپ اپنی کلاس کے لیے کیا کہنا چاہیں گے کہ ہماری کلاس کیسا ہماری کلاس ون کرے گی سب سے اچھی انٹری ہماری کلاس کی ہوگی سپورٹس گالا پر انشاءاللہ انشاءاللہ تو اندر اندر ہمارا سپورٹس گالا ہونے والا جس میں سبھی لوگ شرکت کریں گے اور ہمارا ڈپارٹ بھی ہوگا تو دیکھتے ہیں یہاں کا محول ایک انہوں سہین تواری امانت مل گی توک تواری امانت بابی صاحب کیا تواری تمنا ہے اپنی ٹیم واسطے کے جس ہر سی کیا کرے گی نہیں ماشاءاللہ لڑکے سارے اچھا کھیلتے ہیں یہ مچھی کرتے ہیں انشاءاللہ اور یہ ٹورنمنٹ کی انشاءاللہ اپنا وننگ ٹیم ہوگی ہماری انشاءاللہ تو آپ کی جو ٹیم ہے اللہ بی کی تو اس میں کتنے سٹوڈنٹ ہیں یہ ابھی تو تقریبا میں اپنا سولہ سترہ لڑکے ہیں ابھی سولہ سترہ ہیں اس میں سے کتنے سلیکٹ ہوں گے ابھی تو گیارہ ہیں ان کے گیارہ ہوں گے ان میں سے چلیں گیارہ ابھی ان کا ٹرائل وغیرہ بپی صاحب یہاں پر کھڑے ہو کر لے رہے ہیں باقی ہم چلتے ہیں کینٹین پہ ہمیں چلیں بھوکھ لگی ہو چلیں سی ایس کی ٹیم ہے وہ یہاں پر بیٹنگ کر رہی ہے اور جو اللہ بی کی ٹیم ہے وہ یہاں پر کڑے ہو کے بالنگ کر آ رہے ہیں اور ہمارا پیارا دوست شامیر شامی اس کو کہتے ہیں اور وہ بالنگ کر آ رہا تھا جس کی بھی ہاں پر شی ایس والے بھائی نے چھوکا مار دیا یا چوکا مار دیا ملکہ سنگل رن ہوا ہے ابھی یہ لوگ میچ کھے رہے ہیں ہم چلتے ہیں کیفیٹیریا میں اور کیفیٹیریا کا محول لگتے ہیں ہم بھی لوگ تو بناتے رہتے ہیں تو آج میں نے سوچا ہم اپنے پیارے استاد محترم کو بھی اس کے اندر لائیں ہمارے بہت ہی پیارے اور بہت ہی سینئر اساززہ یہاں پر بھی سر موجود ہیں سر لائے رہے ہیں ان سے ہم تھوڑی سی گپ شپ کریں گے اور سر سے پوچھیں گے سر آپ کا یہ ایکسپرینس کیسا جا رہا ہے اور جو اللہ بی کے آنے والے سٹوڈنٹ ہیں آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے کیا پیغام دینا چاہیں گے سر ایک چھوٹی سی ریپریش پر آپ بتا دیں بنیادی طور پر تو تیچنگ جو ہے وہ میرا کریز ہے ٹھیک ہے سر ایم ایم ایسٹری ان لوگ ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر تو ایم ایڈوکیٹ سپرین کوڈا پاکستان لیکن یہ ہے بنیادی طور پر یہاں آنے کا بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ جو ینگ جنریشن آ رہی ہے اس کو بیسک موڈز اینڈ میتھڈ اور زندگی میں کس طرح سے آگے آپ نے پروفیشن میں گروہ ہونا ہے وہ بتانے ہیں اور اس کے لئے سب سے بیسک فونڈیشن تو ڈسیپلین کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ایتیکل فونڈیشن ہے ٹھیک ہے سر ہم وہ ویلیوز رکھائیں گے پہلے انشاءاللہ ٹھیک ہے سر پھر انشاءاللہ آپ کو لیگل انٹروڈکشن دیں گے بھی ایٹورز واللہ ولیگل سسٹم آپ بھی کر دیں وہ اس طرح سے آگے پچھ لیں گے ٹکیو بردس بے سیدرجی انسہائی بردس مصرم جاتے ہیں خدا پاس اس کے بارے پیسل بہن میں مگوار رکھئے دیں دنیا آپ پڑھ کھانے ہوگئے پہلے کھال ہوں کھال کھا رہے دیں میکنٹین کا بیٹ کہ سیدرجی انسہائی فونڈیشن کیا بھائی سب سے اس کے ساتھ کرتائے ہیں مجاید کھان دے پیائے آسے والے بات چکے ہیں دعا ہے مجاید مجموعہ منتہ کدیرے پی کھانے نے کو سکی دے نہیں اسا یقینمہ میں اگر تسرکھا دیرنا بات دعا دے ہوا تو مجھو صحیح دے کہ میں کہتے ہیں چار تو مجھو خواہ کرون پیہ گئے آسے والے زیادہ میں جیر ایسی ہے جب بھوک لگی ہے اور فیصل بھائی کھلا رہے ہیں اور ہم ہونا تو باقی غصہ آتے چاہے بندیا نے دوسرا مہینے پہلی دفعہ جیب سے پیسے نکال لیا ہے بندیا کیسے نہ روئے تھے ابھی ہماری کلاس کو ایک مہینہ اور دن ہوئے ہیں جھوٹ پہلا جو جھوٹ چلو ٹھیک ہے دوستو سمو سے کھاتے ہیں اس سے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں آئیں ڈسمیلا کریں کھاتے ہیں اکٹے اگر آپ نہیں آسکے تو میں بس ملا کروں انیورسٹی میں آج انڈیا سے سپیشل ہمارے گیسٹ آئے ہوئے ہیں نرندر موڈی صاحب تو آج ہم انکس پر کھڑے ہو کے تو دوستو میں ان سے ملاقات آپ کی کرواؤں گا لیکن تھوڑی دیر تک سب سے پہلے آپ ان کے چند ایک کلپ دیکھ لیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا یہاں پر آنا کیسا ہوا ابھی مجھے کال آئیے ہیں رانجا صاحب کی وہ بتا رہے تھے کہ نرندر موڈی صاحب انٹری کر چکے ہیں تو وہ بیٹھے ہوئے گف شب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سب سے بیٹھے ہوئے رانجا صاحب بیٹھے مجاہد بھائی اسلام علیکم اللہ علیکم کیا حال ہے جناب ٹھیک ہے طبیعت سے ٹھیک ہے اللہم دلالہ بیٹھے جی شریف رکھیں اندر موڈی کے پاس آ چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے طبیعت اللہ کا ترم پھر کرنے والوں پھر اسے کہتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک جی آپ سنے کیا سے طبیعت یہ ہے دوستو مسلمانوں والی کیفیت بندے کے اندر رہا ہی جاتی ہے یہ صبح صبح ہمارے ساتھ یونیورسٹی ہے اس کے گیٹ اپ سے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ انڈیا کا ایک پرائم نیسٹر ہے نریندر موڈی اس کی طرح یہ لگ رہا تھا تو ہم نے سوچے کہ اس کے ایک چھوٹا سا کلیب بنے جائے لیکن مسلمان مسلمان ہوتا ہے جیسے ہی ہم اس سے پوچھتے تھے کیا حال ہے وہ کہتا تھا الحمدللہ اللہ کا کرم ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسلمانوں کی خصوصیت ہے کہ وہ اپنے دین کو نہیں بھول سکے یہ ہم نے ایسا فن کیا تھا باقی ہمارے فیصل بھائی الحمدللہ مسلمان ہیں اور ایک ایک پر کلمہ پڑھنے والے ہیں باقی گف شپ یہاں پر بیٹھتے کرتے ہیں باقی آپ کو شغل میرا یہاں کا دکھاتا ہے آپ سے گزارش کر رہا ہوں یہ ہم نے ایک ایزا فن کی ہے ایک پرائم نیسٹر کی تھوڑی بہت ایکٹنگ کی ہے اس کو سیریس نہیں لینا کہ آپ نے ہندیوں کی ایکٹنگ کی ہم نے ہندیوں کی ایکٹنگ نہیں کی ہم نے صرف ایزا فن پرائم نیسٹر کو لیا کہ ان کی ایکٹنگ کس طرح سے ہے لیکن کونٹینٹ کی خاطر اس وجہ سے ہم نے یہ آپ کو دکھائے لیکن آپ نے اس چیز کو سیریس نہیں لینا اور اس چیز پر غصہ نہیں کرنا ہے یونیورسٹی کا جو ہمارا ٹائم تھا وہ تو گزر گیا تھا اور ضروری ہمارا کام تھا کہ یہاں پر عزیز ہوتل اور وہ ہم نے کیا ہے اس کے بعد جمعہ نماز پڑھی ہے اور اب سین یہ ہے کہ جواد اور بھائی جواد اور میں کوئی بیٹا بس پکڑ رہے ہیں نو نمبر نو نمبر سے گھر چلتے ہیں باقی راستے کا جو بلوک چھوٹا سا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شہر کرتا ہوں بیٹا کا انتصار کر رہے ہیں لیکن بیٹا نہیں ملی اس کے بعد ہم نے نو نمبر کے لیے رکشہ پکڑ رہے ہیں اور رکشے میں میرے ساتھ رانجا بھائی بھی موجود ہیں اور اب ہم رکشہ سے جا رہے ہیں نو نمبر سے گھیں گے بھی سامنے نے کیا کینٹ ولا مین روڈ ہے ہائیپورٹ والا روڈ ہے ہائیپورٹ والا روڈ ہے روڈ نے رہے ہیں 노نو نمبر نگی پرہر پڑ کھوت دیکھ دیکھ、 آئے ہاں براہ براہ روڈ ہے اسی کہیں ہاں، خریf دیکھ ان شاء آپํے دیکھاکہ آئے ہائیں اگر آپ برات والی گاڑی دیکھتے ہیں اس کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں کون سا سوال آتا ہے ہماری کب ہوگی میرے تو یہ آتا ہے اس آپ ضرور ہوتا ہے کہ برات والی گاڑی دیکھ کر آپ کو کیا سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے میں یونیورسٹی سے آیا تھا تھا کافی تھکا ہوا تھا اور آج کل کام کی تھکا ہوت بہت زیادہ کیونکہ ہمارے میٹس آ چکے ہیں اور ادھر سے ایک دور ٹیسٹ ہیں جس کی وجہ سے کافی مصروفیات ہیں اس کی وجہ سے ویلوگ بھی لیٹ ہو جاتے ہیں تو آج کا ویلوگ یہی پر کرتے ہیں تو اگلا ویلوگ جیسے ہی شروع کریں گے ہم پھر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں اس وقت اللہ حافظ اللہ دی امان اللہ نیگے باند